سلام علیکم اس ویڈیو میں بسیکلی میں آپ کو ایک سوفٹر کے ڈیمو دوں گا جس پہ ہم لوگ کافی اتقام کر چکے اور کافی کام اس پہ چل رہا ہے بسیکلی سوفٹر جو انسا ہے یہ میلی ڈیل کر رہا ہے جو اس کی ڈومین ہے وہ ہے امرائیٹری کی جو ہمارے پاس چھوٹ یونٹس ہیں یا جو فیکٹریز ہیں ان لوگوں کے لیے اور اس میں جو ہم مینلی ٹارگٹ کر رہے ہیں چیز جو ان لوگوں کی ریکوائیمنٹ بھی بہت سارے یونٹس کی اور فیکٹریز کی ہے اس میں جو سب سے بڑی ریکوائیمنٹ ہے ان کی وہ ہے کہ وہ جو پرڈکشن کر رہے ہیں اس کو وہ منیج کر سکیں کہ ان کے پاس کونسا آرڈر آیا کس کلائنٹ کا تھا اس کی لارڈ نمبر کیا تھا اس کے اندر پرڈکشن کون کون سے ہوئی اس پرڈکشن پر کس کس ان کے امپلائی یا ورکر نے کام کیا کیونکہ بہت سارے فیکٹریز ہی ہیں جو کہ اپنے امپلائیز کو یا جو بھی ان کا سٹاف ہوتا ہے جو اس پر لارڈ پر ہی اور اس پرڈکشن پر کام کر رہا ہوتا ہے ان کو وہ بونسز بھی دیتے ہیں اور اس کے وہ ایک ٹریک رکھنا چاہتے ہیں کہ یار ہم لوگ پس کونس آرڈر سے اور کونسے نہیں تھے اور ان کا کیا سٹیٹس ہے اس کے لئے ہم لوگ ایک سوفٹری ڈولپ کر رہے ہیں اس کا میں آپ کو ڈیمو دے رہا ہوں اسے ہاں پر سب سے پہلے جس وقت ہم لوگ اپنے اپلیکیشن پر آئیں گے تو سب سے پہلے ہمیں ایک یوزر نیم اور پاسورٹ دینا پڑے گا جس کو دیئے بغیر ہم لوگ چونسا ہے اس اپلیکیشن میں یوز نہیں کر سکتے اگر میں جو یوزر نیم اور پاسورٹ ہوں تو میں اپنی اپلیکیشن میں لگن کر جاؤں گا یہ ہمارا پاس فائد سائیڈ پر کچھ ایک میل مینیو ہے جس کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشن ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو مینیو میں آپشن ہیں تیارس فور کمپنی کمپنی بیسیکلی ہمارے پاس جو بھی فیکٹری یا یونٹ ہے اس کی انفرمیشن سے ریلیٹیڈ ہے سیکنڈ نیمبر پہ ہمارے پاس آرڈرز آتے ہیں کہ اس کمپنی کے کون کون سے آرڈرز چل رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ ریپورٹس ہیں اب آرڈرز کا سیکشن ہے آپ لوگ اوٹ کر سکتے ہیں یا اپلیکیشن کو ایکزیڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آتا ہوں کمپنی پہ کمپنی کے اندر ہمارے پاس تین این آپشنز ہیں کہ اس کمپنی کی انفرمیشن کیا ہے اس کے کچھ بیسیک سا ایچا سیکشن جس میں وہ اپنے اپلیکس کا ڈیٹا گرار ریکارڈ کر سکتا ہے اور اس کمپنی کے جو کلائنٹس ہیں ہم لوگ سب سے پہلے آتے ہیں کمپنی پہ کچھ یوزر بیلیٹی کے لحاظ سے ہم لوگا نے کچھ چینجز اس پہ رکھی ہیں آپ اس وقت اپنے پاس کمپنی پہ جائیں گے ہو سکتا ہے یا بہت ساتھ دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی ملٹیپل انٹیٹیز یا ملٹیپل آپ سمجھنے کے نام سے چل رہی ہوتی ہے مطلب بیسڈ آن کے آپ کی ریجیسٹریشن کس نام سے ہے اور آپ بزنس کس نام سے کر رہے ہیں اس کے لئے ہم لوگا نے آپشن دیئے کہ آپ جتنی چاہیں کمپنی ایڈ اپ کر سکتے ہیں جہاں سے کوئی بھی نئی کمپنی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی انفرمیشن دے سکتے ہیں آپ کوئی بھی اگزسٹنگ کمپنی جو آپ نے ملائی ہوئی آپ اس کی سرچنگ کر سکتے ہیں یا آپ جو بھی ہیں کمپنیز وہ آپ ساری کے ساری کمپنیز لوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں تو میرے پاس یہ ساری کمپنیز ایڈ 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 ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے ان کے ایکٹیو ہیں ان ایکٹیو ہیں پرس کریں میں کہتا ہوں کہ میری جو کمپنی ہے ہی میں تیسے کہ میرا کمپنی کا نام زفر زفر ہے میں نے اپنا ایڈریس دے دیا سیٹی دے دیا میں اپنا لوگوں دے سکتا ہوں سٹیٹ ہے کنٹری ہے پوسٹ کوڈ ہے میک اپنی کانٹکٹر انفیشن یا دے سکتا ہوں سوشل ویڈیا کے انفیشن دے سکتا ہوں اپنا ٹیکس کی انفیشن یا پر انٹرک کر سکتا ہوں میں کسی بھی ریکارڈ کو ایڈڈ کر سکتا ہوں اپڈیٹ کر سکتا ہوں اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف اپنی کمپنی کے انفرمیشن دے دی جس کے بعد آپ کوئی بھی ریپورٹس نکال لیں گے یا کوئی بھی آگے سسٹم کو یوز کریں گے تو آپ کی یہ ساری کے ساری انفرمیشن وہاں پہ اویلیبل ہو جائے گی آٹومیٹیکلی آپ نے کمپنی کے بعد جو سب سے بڑی پہلے ہی ایک ایپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ آپ کی آپی ہے ایمپلائی کہ آپ کی پاس ایمپلائی کون کون سے ہیں اور وہ ان کے دیزنگنیکشن اور باقی چیزیں کیا کیا ہیں فریس کنیکل میں آتا ہوں ایمپلائر کے لیے آپ کے پاس دپارٹنٹس ہوں گے اگین آپ یہاں پہ کوئی بھی بھی نیا یہاں سے دپارٹنٹ رائٹ کر سکتے ہیں آپ ساری لوٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے دپارٹنٹ کو سرچ کر سکتے ہیں کسی بھی دپارٹنٹ کو یہاں سے ایڈed یا اپڈیٹ کر سکتے ہیں فریس کنیکل میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس دپارمنٹ سٹیچنگ کا ہے کوالٹی کا ہے پروڈکشن کا ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں میرے پاس سکیوریٹی کا دپارمنٹ ہے اسی طرح میرے پاس اور بھی دپارمنٹ سے ہو سکتے ہیں پھر میرے پاس دیفرنٹ ایمپلائیز چانسی ہیں کی دیزنگیشن سے اور سب سے زیادہ جو ہمارے پاس ایمپورٹنٹ دیزنگیشن سے ہمارے پاس پروڈکشن میں جوز ہو رہی ہوتی ہیں تین ہیں ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس اپریٹر کون سا ہے ہلپر کون سا ہے اسسسٹنٹ کون سا ہے اور ہمارے پاس جو کوالٹی کو منیج کر رہے ہیں وہ کون ہے اسی طرح ہمارے پاس اگر 24 آرز پروڈکشن چل رہی ہے تو ہمارے پاس ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم یہاں پہ کوئی بھی اپنی شیفٹ کی منیجمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس منیج شیفٹ ہے آئیٹ شیفٹ ہے کب سے کب تک ہے اور شیفٹ کی ٹائپ فرمسی ہے لیچسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار سم ٹائمز ہمارے پاس کوئی ایک ٹائپ ہے جو کہ پرمنٹ ہے کوئی ہمارے پاس ٹیمپریری ہے تو بسیلی ہم یہاں پہ اپنی ٹائپس منیج کر سکتے ہیں یہی انفرمیشن جو ہمارے پاس کنفریکشن ہے سیکشن میں یہی آپ کو ایک دفعہ آپ انٹر کر دیں تو آپ اس کے بعد اس کو چیز کر سکتے ہیں مطلب اس کو بار پار دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی بھی اپنیج کے پاس آئیں تو آپ یہاں پہ لیچسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اپنیج ہے آپ اپنیج کے پچھر دے سکتے ہیں اپنیج کا نام ہے آپ اس کی بیسنگ انفرمیشن فادر نے میں نصیب اس کے جنڈر جیٹو پر جواننگ ڈیٹ اس کا دپارٹمنٹ کونس ہے اس کی دیزگنیشن کے اپلیٹر ہے ہیلپر ہے اسسسٹنٹ ہے اور وہ کونسی شفٹ پہ آتا ہے مارننگ شفٹ پہ آتا ہے نائٹ پہ آتا ہے کوئی ٹیمپلیری آرہا ہے اگر وہ ٹیکس پہ آرہا ہے اس کی سیلوی گرا اتنی ہے کہ اس پہ وہ ٹیکس ہے تو اس کا آپ بیس پہ اینٹین پہ یا آئیڈی کارڈ پہ ٹیکس دے رہے ہیں اس کی سیلوی کیا ہے آپ اس کی کونٹیکٹ انفرمیشن دے سکتے ہیں اور کیا یہ آپ کی سوفٹر کے یوز کرسکے گا یا نہیں کرسکے گا اس کے لئے لوگ یہ پہ ایک سیکشن اکھا ہے اگر اپلیکشن کا یوزر ہے اگر ہے تو ایکٹیو یوزر ہے اگر ہے تو آپ یہاں پہ کوئی بھی بن گیا تو اس کا نام دوبارہ چینج نہیں کرسکے گے سو سو دیکھ کہ ہمارے پاس جو بھی یوزر ہوں گے وہ یونیک ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس کلائنس ہوں گے آپ کوئی بھی کلائنس یہاں سے ایڈ کرسکتے ہیں اس کی انفرمیشن دے سکتے ہیں آپ اپنی اگزیسٹن کلائنس کو سرچ کرسکتے اور ان کا کوئی بھی سٹیٹس سا چینج کرسکتے ہیں اگلی اپنی کلائنس کون کون سے آپ کی کلائنس ہیں ان کی بیسی انفرمیشن کیا ہے ان کی کون تک انفرمیشن کیا ہے اس حال آپ اس میں مینج کر سکتے اس کے پاس ہمارے پاس جو اگلی ایک امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ ہے آپ کا پروڈیکشن فیکشن آپ کے پاس کسی بھی آپ امپورٹنٹی کی یونٹس پر چل ہے جن آپ کے پاس لٹس آتی ہیں لٹس کلائے آپ کے ڈیزائنز پروڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں بار کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے ڈیزائنز ہوتے ہیں آپ پروڈیکشن کار رہے ہوتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس ان ڈیزائنز کی کنفیگریشن کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک تفرہ انٹراب نے کر لیا کہ آپ کام کرتے ہیں کلائر کار ڈیزائن کرتے ہیں پلو ہوتے ہیں فرنٹ ہے بیک ہے کوئی بھی آپ ڈیزائن یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں ایڈ اپڈیٹ کر سکتے ہیں پھر آپ جو ڈیزائن پہ سٹیچ کار رہے ہیں وہ آپ کون کون سے کر رہے ہیں آپ یہاں پون کے منشن کر سکتے ہیں آپ ترائیٹ کر رہے رہے ہیں آپ گولڈن دلہ کر رہے ہیں کوئی اور آپ سیڈن یوز کر رہے ہیں جو کیا ایک انٹیٹی بن جائے کی سٹیچ کے لیے آپ سٹیچ کون سکتے رہے ہیں پھر آپ کے لٹ چونس ہی ان کے ڈیفرنٹ سٹیٹیس ہوں گے مطلب آپ کے پاس لٹ آئی اب وہ کمپلیٹ نہیں ہے اب سٹارٹ نہیں پینڈن ہے پرڈکشن اس کی سٹارٹ ہوگی تو وہ پراغرس ہو جاتی ہے آپ کوئی بھی لٹ آئی لیکن آپ اس پہ کام پھونے پہلے ختم ہوگیا تو وہ کنسل بھی ہو سکتی ہے اگر کمپلیٹ ہوگی ہوگی ہے تو اس کا سٹیٹس کمپلیٹ ہوگا پھر آپ کوئی بھی لٹ ہے اس کی میجرمنٹ دو طرح سے کر سکتے ہیں کیا آپ میٹرز میں کریں گے شیار میں کر سکتے ہیں آپ پیسٹیز میں کر سکتے یا کوئی بھی اور ایسی چیز جو آپ میجرمنٹ چیز پر کر رہے ہوں تو آپ وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز اشارت رکھے گا کہ ہم لوگ اگر آپشن پہ نوٹ کریں میٹر کی کیس پہ نے دی دیا ہم ایک ریپیز سیمبل کیا ہے اس کو ہم لوگ نے ان چک رکھا ہو گئے پیس میں آئی تو یہ کاؤ ٹیبل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اپنا یونٹ کاؤنٹیبل کرتے تو اس کا مطلب ہو گا کہ آپ اس کے پیس پہ جا رہے ہیں وہ لینٹ میں نہیں ہے مطلب آگ پاس پچاس میٹر یا دس گرس یا بیس گرس آگ پاس وہ فگر ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ گلہ تیس گلے بیس گلے تو وہ آگے پیس میں آگے تو وہ کاؤنٹی کٹیگری میں آگے اتر بیس آپ میٹر یا یار میں ہیں میٹر یا گاز میں ہیں تو آپ کاؤنٹیبل نہیں ہوں گے اس طرح آپ کی دیفرنٹ پردیکشن فارمولا ہوں گے صحیح ہے کہ آپ کوئی فیکٹری ہوں گی ان کے پاس جو مشین ہیں وہ دیفرنٹ ہیں کچھ مشین آگے پاس دیفرنٹ ہی ہوں گی اور ہر ہی اپنے ساب سے کر رہا ہوگا تو آپ پر دیفرنٹ فارمولا بھی ہوتے ہیں مطلب آپ اس میں فرص کریں کہتے میرے پاس ایک ہی جون سا ہے وہ ایک پروڈکشن کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر کونسا ہے وہ ایک پروڈکشن کرتا ہے اور وہ میرے ہوتا ہے پیسیس میں اگر میرے دو ہیڈ مل کے ایک پروڈکشن کرتے ہیں اور اس کی میرے میٹر سے مطلب آپ دو ہیڈ مل کے ایک میٹر بنائیں گے پھر اس طرح آپ نے ایک فرمولا دی دی کہ میرے پاس ایک ہیڈ ایک یونٹ بنائے گا جس کو میرے میٹر سے اس جب یہ بھی کر سکتے کہ میرے پاس ایک ہیڈ پوائنٹ 33 میٹر پروڈکشن کرے گا once it's completed اس جب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایک ہیڈ پوائنٹ 36 yard کی پروڈکشن کرے گا پروڈکشن کر رہے ہیں اس کی سٹیچ گا وہ اس کی پروڈکشن تیار کر رہے ہے کیا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 3 ہیڈ مل کے ایک جنیٹ پروڈیوز کریں جو کے پیس بنے گا پتت پرز کے نام گلے تیار کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تین ہیڈ مشین کے مل کے ایک گلہ بنا رہے ہیں اس ذرا آپ یہ پہ جتنے چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس سب سے پہلا اور ایمپورٹنٹ ایک یونٹ ہے وہ ہے آپ کے لٹ کا آگے پاس کوئی بھی آٹر آئے گا آپ نے سب سے پہلے اس کی لٹ سسٹم میں انٹر کرنی ہوگی جس میں آپ کہیں کہ آگے پاس لٹ آئی ڈی یہ ایک سسٹم جنریٹیڈ فیلڈ ہوگی جو کہ یونک ہوگی آپ کی ہر ایک نئی لٹ کے لئے آپ کلائنٹ بتائیں گے کہ آپ کس کلائنٹ کے لئے پروڈکشن کر رہے یہ لٹ آپ کس کلائنٹ نے دی آ کے پاس لٹ آئی کر اس پروڈکشن کر سٹارٹ ہوئی اگر وہ انڈ ہوگی ہے تو اس کا بل نمبر آپ نے کیا جنریٹ کیا بل کس دیٹ پہ آپ نے جنریٹ کیا ہے اگر آپ نے بل دی کروا دی ہے تو جو لی نمبر ہوگا شپ منٹ کا وہ کیا ہے کی شپ منٹ ہوئی اور یہاں پہ آپ اپنے لٹ کا سٹیٹس کنفرم کر سکتے ہیں کہ یا کبھر کینسل ہوگی پروگرس ہے پینڈنگ ہے وہ سارے چیز ہم یہاں سے منجز کر سکتے پھر اس سکشن کے بعد آپ اس لٹ کی تیٹیل سنٹر کریں گے لٹ کون کون سی ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے آکے پاس آتا ہے ڈیسائن کوڈ جب وہ کوڈ ہوگا لٹ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پروڈکشن کر رہے ہیں اور آپ نے ہر ایک یونیک کوڈ رکھا ہوتا ہے اور نواملی یہ ہر فیکٹ سکر یونیک فالو کیا کر رہے ہم ٹھیک تیار کر رہے گلہ ہے پلو ہے بازوں ہیں ان کے میجرمنٹ کس بیس پہ ہوگی ان کے پر پروڈکشن فارمولا کون سا اپلائے ہوگا کہ دو ہیڈ مل کے آپ کا ایک میٹر بنائیں گے یا ایک ہیڈ پوائنٹ تی میٹر بنائے گا پوائنٹ اس کی فیوزنگ ہوگی یا نہیں ہوگی یا کوئی اگر آپ اپنی انفرمیشن لکھنا چاہے تو آپ یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں اور آپ یہاں سے جب ایڈ کرتے جائیں گے آگے پہ ایڈ ہوتی جائیں گی اس پروڈکشن کے لیے جو بھی آپ ریکار کر رہے ہیں آپ اس کی سٹیچ ڈی لے سکتے کہ آپ اس کی سٹیچ کون سی کر رہے ہیں سٹیچ کر رہے ہیں سل بر تل یوز کر رہے ہیں گولڈن تل یوز کر رہے ہیں اور یہاں پہ ملٹیپل دے سکتے ہیں کہ اس کی ایک پروڈکشن جو آپ یہاں پہ دے رہے ہیں وہ کون کون سی ہیں میرمینٹ کتنی ہے اور کمپلیٹ کتنی ہوگی اس کا سٹیٹس پہ شو ہو رہا ہو ہو گا پھر آپ یہاں پہ کر سکتے پر پروڈکشن کون 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 سی ہو رہی ہے اور آپ یہاں پہ ریٹ مینشن کر سکتے کہ جو تریڈ ہے وہ کس ریٹ پہ سٹیچ کر رہے سلور تللہ اگر آپ سرچ کرنا چاہتے کہ آپ کے پاس کون کون سے چل رہی ہیں تب یہاں سے اپنے پاس بھی مینشن سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے already save lot سارے 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 لوڈ کرنی ہوتا آگے پاس وہ lot بھی آ جائیں گی پر اس کریں ہم ان میں سے اپنے کسی بھی lot کا status کرنا ہے تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ lot بنائی تھی جس میرے پاس ID 1020 جی system generated field تھی جو ID نہیں ہوگی میں نے کہ میرے پاس client ABC تھا intrate میں پاس 14 11 12 15 پہ آئی status production کے لئے lot کر دیں وہ میں front جیار کر نے ہے design com member 004 تھا اس کے formula میں نے اس پہ کہ میں پاس 1.36 yard produce کرے گا اس کے total number of stitches 29 29 29 ساز ساز نجس تھی estimated measurement میں پاس 30 ہے 30 کا مطلب یہ ہے جس وقت میں پاس یہ production complete ہوگی کہ مجھے اس formula کی basis کے اوپر 30 yard یا 30 کس ٹرنچ تیار کرنا ہے فیوزنگ اس case میں کہتا ہوں کہ میرے پاس نہیں آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ آپ پر ملٹیپل ہو سکتے ہیں اور جو بھی آپ slutt کریں گے آپ یہاں اس پر updation بھی کر سکتے سکتے اس سٹیچ کے اندر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس thread ہوگا جس کے میرے پاس threading جونسی ہے وہ 29,000 ہوگی لیکن اس کے اندر جو remaining وہ میرے پاس silver دل رہا ہوگا جس میں اس کو calculate کروں میرے پاس ٹوٹے سٹیچ ہے جس میں سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو thread ہے وہ ہو رہا ہے میرے پچھے بچھتے 9,000 سانس جا میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس silver دل ہے میں production کر رہا ہوں گلے کی جس میں مجھے 30 کلہ تھیار کرنا ہے میرے پاس ایک head 0.36 yard تھیار کرے گا total number of stitches میرے پاس یہ ہے جس میں سے اتنے میرے پاس دھاگے گئے ہیں اور اتنے میرے پاس silver دل لے کے اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہ بھی آپ پاس میرے آرہ ہے جی non quant اتنے ہیں complete اپنے کچھ نہیں کہ ہمارے پاس production start نہیں ہوئی آپ یہ پہ اس کے color بھی add کر سکتے میرے پاس red میں کرنا ہے اور green میں اکتیار کرنا ہے یہ پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ thread اور silver میں کہتا ہوں یہ thread میں اس production کو دے رہا ہوں 5 روپے کے حساب سے اور جو میں silver دے رہا ہوں وہ میں دے رہا ہوں 10 روپے کے حساب سے آپ کوئی بھی اپنی production یہاں پہ add up کرتا جائیں اور وہ آتے جائے کی میں کہتا ہوں کہ مجھے اگر آپ یہاں پہ سمجھ دیکھنا چاہیے آپ نے کون کون سے کی ہے تو آپ یہاں پہ وہ بھی add up کر سکتے میں کہتا ہوں جی میں ایک اور production بھی اس میں ڈال لئی ہے گلے مجھے پیسز میں چاہیئے production میرے پاس ہے کہ میرے وہ 50 پیس چاہیے ان کی fusing بھی ہو رہی ہے اور میں اس کو add کر دیتا ہوں اب اس طرح کے سب جتنے چاہیں add up کرتے جائیں اگر آپ ساروں کی سمجھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں اس کی سمجھ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے rate دی دیا colors دی آپ اپنے lot ساری production کی values دی دیں اب آپ کے پاس lot save ہوگی اب اس lot کی آپ پاس production start ہوگی آپ کے پاس دن رات اس پہ کام ہو رہا ہے آپ پاس implies machines ہیں جو کس پہ کام کریں آپ اس کی production کی سٹارٹ کرنی ہے تو production کے لئے سب سے پہلے جو چیز ہمارے رہے چاہیے وہ machines چاہیے آپ یہاں پہ اپنی machines enter کر سکتے ہیں کہ آ کے پاس کتنی machines ہیں اور اس machines کے کتنے heads ہیں پھر آپ production start کر سکتے ہیں کہ آ کے پاس اس طرح کوئی بھی production ہے آپ اس کی production کی ساری یہاں پر انٹریز کر سکتے ہیں آپ نے existing production ساری دیکھ نہیں آپ یہاں پہ وہ دیکھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میرے پاس آج کی date میں فرائی کو production start ہی تھی میرے پاس M1 shift میں ہوئی M1 پہ ہوئی operator میرے پاس اس پہ کوئی بھی آپ کے پاس machine ہے یا production تو اس پہ maximum 2 operators ہو سکتے ہیں ایک assistant یہ normally ایک helper ہوتا ہے اس کے اپر اپریٹر یہ تھا اس سیسٹنٹ کوئی ہے نہیں تو یہاں پہ ہمیں شو نہیں ہو رہا ہم نے کہ ہمارے پاس علی تھا اب ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں production کر کس کے رہے ہیں تو ہم یہاں پہ سیچ میں 10-20 کی production inter کر رہا ہم کہتے ہیں ہم نے 2 inter کی تھے ہم کس design کی production آج ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم پاس complete ہوئے ہم کہتے ہیں ہم پاس production ہوگی تھی اور اس کی کتنی repeats چلیں میں کہتا ہوں میرے پاس اس کی number of heads میں پاس کتنے چل رہے تھے مشین پہ میں کہتا ہوں میرے پاس 5 heads چل رہے تھے production game measurement repeat start کتنے بجے ہوئی میں کہتا ہوں جی رات اتنے بجے ہوئی تھی 10 بجے ختم ہوگی کہ میرے پاس کتنے repeat چلیں اس ٹائم پہ میں کہتا ہوں جی میں 20 repeats چلیں اور میں اس کو add کر دیتا ہوں میرے پاس میں نے اس نے مجھے count کر دیا ان ساری informations کے لیے آ کے پاس اس space کے اوپر ایس ایس production آپ پہ انٹر کر دی اگر فرس کہنا اگر پاس shift change ہوگیا production آگے چلتی ہے تو آپ اگر یہ complete نہیں کرتے آپ اس کی جو remaining stages ہیں آپ کی پاس production موسی shift ہو جاتی ہے ہم نے کہا جی net ہمارے پاس کچھ نہیں چلا اس پر یہ production چل ہوئی تھی اس پر یہ رہا تھا جہا پر ہمارے پاس bonuses کو اگر ہمارے پاس production اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے against ان کا bonus آتا تو ان کا یہاں پہ total bonus بھی ٹیک ہو رہا ہو گا اگر آپ کل کو چاہتے ہیں ہمارے جو پیوٹکشن کے مجیمیٹ اس میں تو mix match ہے یا کچھ چیز ambigous ہے تو اور ہم اس کا bonus cancel کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے بونس cancel بھی کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کون کون سے production چل رہی تھی تو آپ سارے کی سارے production یہاں پہ ہم لوگ نے بھی ایڈ وکی آج کی جو production تھی ہماری جیس جیس وی وہ یہاں پہ آگے اب ہم لوگ جو یہاں بونس calculate کر رہے ہیں اس کے لئے ہم لوگ کسی نا کسی فارمول یا سپیس کی پہ رہے ہوں جس ہم چینج بھی کر سکتے تو ہم یہاں پہ ان فارمول کو بھی منیج کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ہم لوگ جو status ہے بونس کے وہ ہم پی کر دی ہیں پین پین منیج کر سکتے اگر ہم بونس کی فارمول لاز کی ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ نے کچھ فارمول لاز لگا دیا کہ اگر ہمارے پاس ایک اپریٹر ہے ایک مشین کے اوپر خالی ہے تو اس اپریٹر کو سارے بونس اس کو دے دو اس کی پرسنٹیج اسیسٹنٹ تو کچھ نہیں جائے گا پھر میں کہتا اگر پھر میں اس کو کیسے مینج کو لگ کہ جو بھی ٹوٹل بونس بن رہا ہے سو 70% آپ آپ اپریٹر کو دو اور جو 30% میننگ آپ اسیسٹنٹ کو دو اسی طرح جو اپر دو اپریٹر ہیں تو 35 35% دو اپریٹر کو چاہے گا 30% اسیسٹنٹ اسی طرح جتنے فارمولا چاہے یہاں پہ بنا سکتے اور جس فقر آپ پروڈکشن کی انٹریس کر رہے ہوگے وہاں پہ بیک اینڈ پہ ہارا سسٹم آٹومیٹکل ان کے لئے بونس کلکلیٹ کر رہا ہوگا اسی طرح ہم لوگ بونس کا فارمولا کتنی پروڈکشن یا کتنی سٹیشن کے اوپر کر سکتے ہم لوگ یہاں پہ ان کی فارمولا کو بھی منیج کر سکتے میں کہتا ہوں کہ اگر پروڈکشن کا ایک سٹیش سٹارٹ ہوئی گا چار لاکھ تک گئی تو میرے پاس فکس ریٹ ہے ہنڈرڈ کا چار لاکھ سٹیش ہوئی ہیں تو آپ اس کو جو بونس ہے وہ ہنڈرڈ پیس دے اور اگر وہ میں پھر کہتا ہوں کہ جی اگر وہ چار لاکھ سے بڑا ہو گیا تو چتین سٹیش اوپر ہیں پر سٹیش اس کو ایک روپے کا بونس دے دو جہاں تک مرزی جاری ہے چار لاکھ سے اوپر پھر میں کہتا ہوں کہ اگر میں پاس پانچ لاکھ سٹیش ہوئے تو میرے پاس پانچ لاکھ تک سو روپے ایک اور دے دوں مطلب اگر چار میرے پاس ٹوٹل پردکشن ہوئی پانچ لاکھ سٹیش کی اس پردکشن اس اٹریشن میں تو میں چار لاکھ تک سو روپے دوں گا پانچ لاکھ ہوگے ایک روپے دے رہا اس کا مطلب ہے سو روپے وہ ہو گیا تم میں پاس پانچ لاکھ کی کیس میں ٹوٹل بونس ہوگیا 300 روپے اگر میں پردکشن پر جاؤ اور میں اس پردکشن پر ہوں اور میں کہوں گے جی جو پردکشن ہوئی ہے اس کی ریپیٹ چلی تھیں 50 دیت کی والی ڈیشن میں گے تنجی میرے پاس رات ایک بجے تو پہر ایک پردکشن سٹارٹ ہوگی رات نو بجے پردکشن اینڈ ہوگی تب یہ دیکھیں میں پاس ٹوٹل اس پردکشن میں جو سٹیچیز ہوئے وہ ہوئے اتنے اور اس کے اوپر میرے پاس جو بونس بنا وہ بنا 2897 روپے گا میرے پاس چونکہ دو آپ ریٹرز تھے تو دونوں ریٹرز کو اس کا حاف بونس چاہے گا اگر سیف کر دیتا تو میرے پاس ان اپریٹرز کی گینس وہ چیز پروڈکشن میں چلی جائے گی اسی طرح ان کو بونس ہو جائیں گے پھر اگر آپ ریپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں کہ منت ہند کی اوپر آپ ریپورٹس کو بونس دینے تو آپ کمپنی کی ریپورٹ دے سکتے آپ اپنے پرائیس جتنے ہیں ان کی انفرمیشن ریپورٹس دیکھ سکتے آپ اپنے اگر لڈ کی دیکھ چاہتے ہم اپنی لڈ کی ریپورٹس دیکھ سکتے آپ اپنی لڈ کی ڈی تیل دیکھ سکتے جائے پاس لڈ کون سی تیو کلر کون سا تیو ریٹ کیا تھا سٹیج کتنے ہوئے اگر آپ پردیکشن پر دیکھ چاہتے ہیں پردیکشن کی بونس کی دیکھ چاہتے ہیں آپ اس کی بونس سکتے کون سا امپلائی ہے اس نے کس پردیکشن پر کیا کتنا بونس مل رہا اس طرح اس لم تھا اس ترین کو اتنا بونس بنا اس دور آگے پاس سال پردیکشن 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 کو دیکھ سکتے ہیں مطلب اس میں آپ کے پاس امپلائی کیا اب ہم لوگ کا مین ٹارگیٹ تھا پردیکشن کو مینج پردیکشن رہے تھے اس ہیں آپ کی ایکسپینسز ہیں آپ کے ریونیوز ہیں آپ کی کوالیٹی چیکنگ کے ہیں آپ کے پاس لیوری اور ان ساروں کے مڈیوز ہیں وہ سارے چیزیں آپ کے پاس آکے آپ کے ٹوٹل فیکٹری کا جو سسٹم ہے وہ ہم کمپلیٹلی یوزنگ دس اپلیکیشن کمپلیٹرائیسٹ کر دیں گے آپ دلز جہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں آپ انوائسز جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اس اپلیکیشن کو شوز کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی یوزر سے ملٹیپل اپنے اپنے سسٹم سے کر سکتے ہیں ہم لوگ اس کا وفیس ورشن بھی لانچ کر رہے ہیں آپ اپنے آفیس پہ سسٹم میں نہیں کر سکتے آپ ہمارے سرورس کے اوپر بیٹھ کے اپنے کسی بھی موبائل پر یا براؤزر کے اوپر بھی اس اپلیکیشن کو یوز کر پائیں گے میں لیے ہم لوگوں کے پاس اس پروڈکشن اس ویڈیو کا پرپرس سے ایک تھوڑی سی جنرل انفرمیشن تھی اگر آپ کی کوئی بھی کیوریس ہو تو آپ ہم نے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں thank you very much